دوستو میں محمد عاصف کمال صحیفی آپ دیکھ رہے ہیں نیوز عوام تک امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے بہت اچھے ہوں گے جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند آسمان پر لوگوں کو دکھائی دیا اس کے تقریباً آدھا گھنٹے کے بعد میں مدہ پردیش کے کھنڈوہ کے علاقے میں آسمان پر ایک اچانک سے روشنی دیکھی گئی اور جو روشنی اس طرح سے پرواز کر رہی تھی کچھ اس طرح سے روشنی دیکھی گئی اور اس پر مجھے اسی دن بات کرنی تھی میں نے بھی اس خبر کو دیکھا دیکھنے کے بعد اور عجیب عجیب ٹائٹل بنا بنا کر کے تمام تر یوٹیوورس نے اس کو ڈالا لیکن ہم نیوز عوام تک کے مادیم سے وہی خبر آپ کے سامنے لے کر کے آتے ہیں جس کے مکمل تحقیق ہو جائے تو چینل پہ اگر آپ پہلی مرتبہ ہیں سب سے پہلے آپ چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولئے تاکہ ہرانے والی ویڈیو کے نوٹفیکشن آسانی کے ساتھ آپ تک پہنستی رہے جی ہاں آئیے بات کرتے ہیں اس روشنی کے حوالے سے جو کہ چاند دیکھنے کے بعد دیکھی گئی آسمان پر ایک روشنی اچانک سے لوگوں نے چاند دیکھنے کے آدھا گھنٹے کے بعد دیکھی آئیے ہم اس کی حقیقت آپ کو بتاتے ہیں اس لیے کہ جب وہ روشنی دیکھی گئی تو لوگوں نے عجیب عجیب طرح کے گمان لگانا شروع کر دیئے اور یوٹیوبرس حضرات نے سب سے بڑا خلط کام کیا کیا وہ میں آپ کو بتا دوں یوٹیوبرس حضرات نے کہا کہ یہ اللہ کا کرشمہ ہو گیا اللہ کا چمتکار ہو گیا عجیب عجیب ٹائٹل بنا بنا کر کے اس خبر کو لوگوں کے سامنے شیئر کیا لیکن آئیے اس خبر کی اصل کی طرف میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں مہاراشترا کے چندرپر گاؤں میں یہ روشنی جو دیکھی گئی اس روشنی کے بعد مہاراشترا کے چندرپر گاؤں میں عجیب طرح کی کچھ چیزیں جنگل میں گری ہوئی پائے گئیں ایک یہ گول چکر سا جو آپ سکرین پر لگا ہوا دیکھ رہے ہیں اور یہ ایک فٹ بول کی طرح ایک بول دیکھی گئی جبکہ لوگوں نے اس کو چھوا تو یہ بہت زیادہ گرم تھا اور اس بول کو بھی جب لوگوں نے ہاتھ لگایا تو یہ بول بھی بہت زیادہ گرم تھی جہاں یہ بول اور یہ جو چکر آپ دیکھ رہے ہیں یہ روکٹ کا ایک حصہ ہے اس لیے کہ سیٹالائٹ کو جب لانچ کیا جاتا ہے تو اس طرح کا معاملات منظر عام پر آتا ہوا نظر آتا ہے میں آپ سے بتا دوں شنی بار کو نیوزی لینڈ سے دو روکٹ لانچ کیے گئے تھے اور جس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسی روکٹ کا کوئی پارٹ ہے جو کہ زمین پر آ کر کے گرا ہے لیکن اچانک سے ان پارٹس کا زمین پر گرنا اور پھر اللہ کا شکر یہ ہے کہ کسی بستی میں نہیں گرا جنگل میں گرا اگر کسی بستی میں گرتا تو بہت بڑے حادثے کا یہ باعث بن سکتا تھا تو یہ کوئی اللہ کا کریشمہ نہیں ہے جو کہ یوٹیورز حضرات اس کو بنا کر کے یوٹیوب پر شیئر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ بس روکٹ کا ایک حصہ ہے جو کہ ٹوٹ کر کے گر گیا ہے تمام طرح وگیانکوں کا کہنا ہے کہ جب روکٹ کا کوئی حصہ ٹوٹ کر کے زمین پر گرتا ہے تو وہ اسی طرح کی روشنی لے کر کے نیچے کی طرف آتا ہوا نظر آتا ہے جس طرح سے چاند کو دیکھنے کے آدھا گھنٹے کے بعد آسمان میں یہ روشنی دیکھی گئی تو یہ صرف اور صرف روکٹ کا ایک حصہ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے بلکل فیکٹ خبروں سے آپ دور رہیے گا اور سچی خبر نیو زبان تک کے مادیم سے آپ حاصل کرتے رہیے گا دوستو اس ویڈیو پہ اگر آپ آخر تک بنے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اچھا سا کمنٹ کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولئے گا آج کی خبر میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال لگے